اسلام دوستو راولپنڈی میں تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کرکل ٹیم کے پلائنگ الیون کے انونسمنٹ ہو چکی ہے وہ پلائنگ الیون جس نے راولپنڈی میں انگلن کے خلاف تیسرا اور سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ کھیننا ہے اس کے اندر بھی پاکستان نے تین سپنرز رکھے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے انگلن نے جو پلائنگ الیون کل انونس کیا تھا انگلن کو ایک ایڈوانڈی ہے کہ ان کے بینٹ سٹوک جو کپتان ہے وہ فاس بولنگ کر لیتے ہیں لیکن بیٹنگ آل رونڈر کہہ لیجی یا فاس بولنگ آل رونڈر کہہ لیجی ان کو ایڈوانڈی ہے کہ وہ ایک فاس بولنگ شامل کرنے کے ساتھ ان کو دو فاس بولنگ مل جاتے ہیں مگر پاکستان نے جو پلائنگ الیون انونس کیا ہے اس میں ایک فاس بولنگ شامل ہے وہ بھی آل رونڈر ہے ایک امید کی جاری تھی کہ شاید زاہد محمود کی جگہ پر ایک فاس بولنگ کر لیا جائے دو سپینرز ہوں گے دو فاس بولنگ ہوں گے تو پاکستان کا کومبینیشن تھوڑا بہتر رہے گا کیونکہ دوسرا ٹیسٹ میچ جو پاکستان نے جیتا تھا اس کے نظاہ میں مجھے کچھ خاص بولنگ کی نہیں تھی تو یہ امید کی جاری تھی کہ شاید محمود کی جگہ پر فاس بولنگ ایڈون کر لیا جائے مگر اب جو پاکستان نے پلئنگ ایلیمن آنونس کیا ہے وہ آل موس سیم ہے جو ملتان ٹیسٹ میچ میں میدان میں اترا تھا یعنی اوپنر سیم سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کے ساتھ آئیں گے پھر شان مسود کا کپتان جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں پھر کامران غلام جن کو بابر آزم کی جگہ پہلے شامل کیا گیا تھا وہ اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے پھر سو شاکیل ہیں محمد ریزوان ہیں سلمان علی آگا ہیں آمیر جمال ہیں اور پھر تین سپینر نومان علی ہیں سادید خان ہیں اور زاہر محمود ہیں تو یہ کمبنیشن پاکستان نے رکھا ہے تو اس بار برابر کا کمبنیشن ہے کہ انگلن کے پاس بھی تین سپینرز ہیں اور پاکستان کے پاس بھی تین سپینرز ہیں مگر انگلن کو جو ایڈوانٹیش میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو ایڈوانٹیش یہ ملا ہوا ہے کہ وہاں پر دو فاس بولر ہیں مگر پاکستان کے پاس ایک فاس بولر ٹیکنیکلی وہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم آر ڈونڈر شیپ میں کھلاتے ہیں آمیر جمال کو اگرچہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں کچھ خاص ویگٹ وہ نہیں لے پای تھے مگر بیٹنگ میں ایک اننگ میں وہ تھوڑے رن ضرور کیا تھے اور ایسے بولر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید سینہ کنٹری میں ٹیسٹ کرکٹ کھیڑتے وقت وہ زیادہ کارہ میں ثابت ہو سکتے ہیں مگر ایڈن کنیشن میں شاید وہ اس طرح سے نہیں ہے گرچہ ان کا پیس اچھا ہے ریورس سوئنگ ان کو ملتا ہے مگر آپ ملتان میں دیکھیں جہاں پر ان کا پیس بھی تھوڑا گیرہ ہے لائک 128 سے 130 پر وہ آئی تھے جبکہ اسٹریلی میں آپ ان کا پیس اٹھا کے دیکھیں 140 پلس وہ بولنگ کرتے رہے ہیں صاف ہے کہ اکیلے بولر ہیں اس لیے بھی ان کا پیس گی رہا دوسرا یہ ہے کہ یہ کنڈیشن بھی ان کو شاید بہت زیادہ سوٹ نہیں کرتے کچھ بولر ہوتے ہیں جن کو سینہ کنٹری بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں اور یہ والے جو کنڈیشن ہیں وہ بہت زیادہ سوٹ نہیں کرتے ہیں مگر یہ پلینگ لیون ہمیشہ پاکستان کی نیچر رہی ہے وہ چاہے کپتان کوئی بھی ہو ٹیم منیشمنٹ کوئی بھی ہو کوچ کوئی بھی ہو کہ جب ٹیم جیتی ہے تو اس کمبینیشن کو چھیڑا نہیں جاتا اور اس بار بھی یہی ٹرائیوٹ کیا گیا ہے کہ ملتان کے اندر جو ٹیم جیتی ہے اس کو پنڈی کے میدان میں بیتارا جائے گا باقی پیچ پروپیشن آپ نے دیکھی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے کس طرح کی پیچ بنائی خاص کر سیلیکٹر آقیب جوید وہاں پر کھڑے رہے پیچ بنانے کے لیے لائک وہ دیکھتے رہے کہ کس طرح کی پیچ بنائی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی ٹونی ہیمنگ جو ہیں جو پاکستان کے کیوریٹر ہیں بیسیکلی وہ آوزیز ہیں اس سے پہلے وہ یوئی میں چیف کیوریٹر رہے تھے اور اس وقت بھی آقیب جوید یوئی بورٹ کے ساتھ ہے تو دونوں کا پہلے کا بھی ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے اور جہاں پر پنڈی کے امومن یہ کہا جاتا تھا یاد ہوگا آپ کو پریس کامفرس جو شان مصود نے کی تھی انہوں نے بولا تھا کہ مشکل ہے کہ وہ کنڈیشن سوٹ کر پائیں اور ہم اس طرح کی پیچ بنا پائیں سازی خان نے بھی کہا کہ میں نے بہت زیادہ ٹومیسٹک کرکٹ پنڈی میں کھلی ہے مگر وہاں پر سپین کو زیادہ فیور نہیں ملتا مگر اب چونکہ پاکستان کا ایجنڈا ہی ہے کہ ہم نے سپین فیور پچ بنانی ہے اور اگر آپ انگلنڈ کا کمبینیشن اٹھا کر پر دیکھیں تو صاف ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پچ سپینرز کو سازگار ہوگی پاکستان پوری تیاری کے ساتھ اتر رہا ہے کہ ہم بھی سپینرز کو یہاں پر مدد ملے گی تو دونوں ٹیموں کے تین تین سپینرز ہیں کس کے سپینرز اچھے ہیں کون سے بلے باس سپینرز کو اچھا کھیل لیتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو ٹیم اس کو کر پائے گی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹیسٹ میچ ہوگا کیونکہ ایک ایک دونوں ٹیم میں جیت چکی ہے جو یہ جیتے گا وہ سیری جی جائے گا تو پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کافی ایک لمبا ٹائم پیرڈ ہو چکا ہوا ہے شاید تین برس ہو چکے ہیں کہ پاکستان اپنے گھر کے اندر کچھ سیریز نہیں جیتا سیریز جیتا ہوا ہے لائک ہم نے جو لاس سیریز جیتی تھی وہ سلنکا کے اندر جیتی تھی اور سلنکا کو سلنکا کے گھر میں ہم نے ہرایا تھا مگر اپنے گھر کے اندر ہم بوری کرکٹ کھیر رہے تھے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی آرہا تھا کہ ہم سپین ٹریک نہیں بنا رہے تھے آسٹریلیا کے ٹیم آئی وہ ہمیں ہرا کے چلے گی تھی ایک زیرو میں نیو زیلینڈ کی ٹیم آئی تھی وہ دو ٹیسٹ میچ کی سیریز تھی وہ ہم ڈراؤ کر کے سیریز ختم کی اسے پہلے انگلینڈ کی بیچ میں ٹیم آئی تھی اور تین ٹیسٹ میچ کی سیریز وہ تین زیرو سے جیت گئی تھی اور اس بر بھی صاف نظر آیا تھا کہ شاید وہ تین زیرو سے جیت کے جائے مگر تھانکس ٹو آکیب جوید پالیسی کہ انہوں نے جو وہ باہر بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ پیچھ ٹرننگ بنائیں گے تو گورے فسیں گے اور وہ فسے اب وہ کتنی تیاری کے ساتھ آئیں گے یہ بھی دیکھنا ہے اور ٹاوس بہت امپورنٹ ہوگا کیونکہ مومن جب پہلا ڈے ہوتا ہے اس میں پیچھ اتنا زیر ٹرن نہیں کر رہا ہوتا پاکستان کو دون ٹیسٹ میچ میں یہ ایڈوانٹیش ایک طرح سے مل گیا تھا خاص کر دوسری ٹیسٹ میچ میں کہ ہم نے پہلی ایننگ وہاں پر کھیلی جہاں پر سپین کو بہت زیادہ فیور نہیں مل رہا تھا اگر آپ دوسری انگ پاکستان کی بھی اٹھا کر دیکھیں تو پاکستانی بلے بازو نے بھی سٹرگل کیا تو یہ صاف ہے کہ ٹاوس بھی تھوڑا امپورنٹ ہوگا باقی سپینرز کس کے اچھے ہیں وہ بھی بڑا مانی رکھے گا اور ایک دوسری خاص پاک جب انگلنگ کی ٹیم کا ایک فوٹو سیشن ہوا کہ تمام ٹیم مہاں پر بیٹھی فوٹو سیشن رکھا گیا اور آپ نے دیکھا کہ پنڈی میں وہ چیرز رکھی جاتی ہیں بلیک ان کے اوپر کپڑا لگایا جاتا ہے چیر رکھی جاتی ہیں تو ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی کہ وہ انگلنگ کے جو کھلاری ہیں وہ خود اپنی چیر اٹھا کر اس جگہ پر رکھ رہے ہیں جہاں سے چیر اٹھا کر لائے تھے ہر کھلاری نے اپنے حصے کی چیر اٹھائی اور پاکستان کے اندر تصویریں بہت وائرل ہوئیں کہ انگلنگ کے کھلاری سے آپ ایتک سیکھیں کہ کس طرح کہ آپ کہیں پر مہمان جاتے ہیں ظاہر ہے وہ مہمان کھلاری ہیں یہاں پر تو کس طرح سے آپ نے بھیو کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے بہت سی پکچر پاکستانی کیم سے بھی دیکھی تھی کہ ہماری ٹیم کے کھلاری جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں جو پانی پیتے ہیں بوٹلز وہیں پر پھینک ضرور دی جاتی ہے مگر جب ٹریننگ کر کے ختم ہوتے ہیں تو وہ بوٹلز اٹھا کر دس بین میں رکھے جاتی ہیں بلکہ آج گلسپی نے بھی یہی کیا تھا کہ جب ٹیم نے ٹریننگ کر کے ختم ہوئی تھی جو پانی کی تھی وہ بوٹل اٹھا کر دس بین میں رکھ رہے تھے وہ خود بھی اور کھلاری پاکستان کے بھی یہ کرتے ہیں تمہاری امبیزڈر جو کہا جاتا ہے کرکٹرز کو یا سپورٹس مین کو وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیشن کو اور آج انگلینڈ کھلاریوں نے جو کیا اس پر پاکستانی جو سوشل میڈیا سارفین ہیں انہوں نے بہت تعریف کی کہ دیکھیں کتنے اچھ ایتھکس ہیں اور یہ شاید ایک براؤٹ اپ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو اس طرح سیجھے سکھائی جاتی ہیں اور انگلیش کھلاریوں میں کوئی ایگو نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح سے خود اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی سیکھ ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر کرکٹ کی چیزیں تو سیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کرکٹ کے ہٹکے جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری جو نوجوان نسلہ افکورس ان کو دیکھ کر بہت چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہیں تو دوستو تیسا ٹیسٹ میچ پاکستان ورسز انگلینڈ ایڈ راولپنڈی پچ اور پچ کی تصویریں آپ دیکھ چکے ہیں جو پچ پہ کھیلے گا تب ہی اندازہ ہو پائے گا کہ پچ کتنی فیور کر رہے ہیں مگر دونوں ٹیموں کو کمبینیشن لگا کر دیکھیں تو دونوں کپتان یہی سمجھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے سپینرز کے حوالے ہوگی یہ پچ اور شاید پہلے دن ہی سپینرز کے ساتھ ظاہر ہے تین ٹیم سپینرز دونوں ٹیموں کی طرف سے ہیں لیکسپینر اور ریحان کھیل رہے ہیں اس پر انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے وہ بھی ان کو ایک ایڈوانٹی ضرور ملے گا کیونکہ لیکسپینرز کی کافی ایک پکڑ رہتی ہے اب ٹیسٹ کریگر کے تبار سے دیکھیں تو اور بیسے بھی پاکستانی والے والے والد تھوڑے سے اس میں فستے بھی ہیں اور لیکسپینرز کو بیسے بھی پچھ میں جو پیچیس ہیں اس کو فائدہ اٹھانے بھی مدد ملتے کیونکہ ان کے پاس لیکسپینر ہے او سپینر ہے ایک لیکسپینر نہیں تھا جو پاکستان کے پاس تھا اور ان کے پاس نہیں تھا انہوں نے بھی شامل کر لیے تو آپ کی نظر میں کس ٹیم کا پرگرام بھاری ہے اور کوئی یہ ٹیسٹ میں جے سکتے اپنی رائکومنڈ بکس میں جروبت آئے گا میرے طرف سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ